امران خان لازمی بلٹ پروف جیکٹ پہنے نکلو حرکت خفیہ رکھی جائے پولیس کا پی ٹی آئی کو مراسلہ راورپنڈی میں جلسے سے قبل پولیس نے پی ٹی آئی کا عادت کو تحریری طور پر سیکیورٹی ہدایات سے عدا کر دیا پولیس حکام کی جانب سے پی ٹی آئی کا عادت کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی ہدایت پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے پولیس نے اپنے مراسلے میں کہا ہے کہ امران خان کے لیے بلٹ پروف راسترم کو یقینی بنایا جائے اور چیرمن پی ٹی آئی نازمی بلٹ پروف جیکٹ کا استعمال کریں جبکہ امران خان کسی عوامی مقام پر گاڑی سے باہر نہ نکلیں مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ روایت کے برعکس امران خان کے نکلو حرکت کو خفیہ رکھا جائے واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے پریس کانفرنس میں کہا ہے امران خان کا کہنا تھا کہ میں جانتا تھا کہ سیاست میں آؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ میں مرنے کے خور پر قابو پا لیا ہے حملے کے بعد دوبارہ سے لانگ مارچ جوائنگ کرنے کے لیے بے تاب ہو امران خان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ کو مجھ پر حملے کا ٹی وی سے پتا چلا اہلیہ کو لگا میں ٹھیک ہوں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مجھے تین بولیاں لگی ہیں یاد رہے کہ تین نومبر کو پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران عمران خان وزیر آباد میں قاتلانہ حملے میں خوف زخمی ہو گئے تھے عمران خان آج راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ زخمی ٹانگ کے باوجود میں راولپنڈی پہنچ کر جلسے کی قیادت کروں گا پاکستان میں ایچ آئی وی کا تشویشناک حد تک پھیلاو مہانہ ہزار کیسز ڈیپورٹ پاکستان میں ایچ آئی وی کا پھیلاو تشویشناک حد تک بڑھ گیا وفاقی وزارت صحت کے حکام کے مطابق ملک بھر میں اس سال اب تک ایچ آئی وی کے نو ہزار سات سو ہتی ہتر نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں اور پاکستان میں اس سال ہر مہینے اوستن ایچ آئی وی کے ہزار نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں حکام نے بتایا ہے کہ پچھلے دس مہینوں میں سب سے زیادہ ایچ آئی وی کے نئے کیسز پنجاب میں ریپورٹ ہوئے وفاق اور صوبے میں ہر مہینے ایچ آئی وی کے لاکھوں ٹیسٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ایچ آئی وی ہم جنس پرستوں اور طبیعی اداروں میں انفیکشن کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے پھیل رہا ہے اگر ابھی کنٹرول نہ کیا تو ایچ آئی وی کے کیسز بھی ہیپیٹائٹس سی کی طرح کروڑوں میں پہنچ سکتے ہیں پی ٹی آئی کا احتجاج اسلامباد اور پنڈی میں کون سے راستے بند ہیں اسلامباد ٹریفک پولیس کے مطابق ٹی چوک سے پیشاور روڈ کی ٹریفک کے لیے متبادل روڈ ہے رواد ٹی کراس سے ٹریفک اسلامباد میں داخل ہو سکتی ہے جبکہ اسلامباد ایکسپریس وی سے راولپنڈی کے لیے پرانا ائرپورٹ روڈ استعمال کریں ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ایکسپریس وی سے پرانا ائرپورٹ کی شارہ یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھلی ہے جبکہ فیضاباد مری روڈ راولپنڈی کے داخلی راستے بند ہیں آئی جے پی روڈ مری روڈ اور راولپنڈی کے لیے فیضاباد کے تمام راستے بند ٹریفک پولیس کے مطابق نائی تہیوی نیو فیضاباد آئی جے پی کی طرف سے بند کر دی گئی ہے چھبیس نمبر چونگی سے چھبیس نمبر چونگی سے ٹریفک کے لیے شارہ یک کھلی ہیں اسلامباد ائرپورٹ اور موٹر وی ٹریفک کے لیے کھلا ہے مری روڈ راولپنڈی کی طرف ٹریفک کے دونوں اطراف کے لیے فیضاباد میں متوادل روڈ ہے متوادل طور پر ٹریفک اسلامباد ایکسپریس وی کی طرف موٹ دیا گیا ہے ٹریفک پولیس نے بتایا ہے کہ فیضاباد بس ٹرمینل ٹریفک کے لیے بند ہے ایکسپریس چوک اور نادرہ چوک سے ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے بند ہیں متوادل طور پر مارگلہ روڈ اور ایوب چوک کو استعمال کیا جا سکتا ہے وزارت داخلہ سے دہشتگرد ہمینڈر آدھم کا کہا ہے ٹویٹر پر شیخ رشید نے پی ٹی آئی کے راولپنڈی کے جلسے سے قبل ایک ویڈیو بیان شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج کا دن حقیقی ازادی کا دن اور غلامی سے ازادی کا سیاسی تاریخ مرتب کرنے کے لیے ایک سنگے میل ثابت ہوگا آج انشاءاللہ ہم ایک جمعے غفیر کے ساتھ اور راشد شفیق کے ہمراہ لال حویلی سے نکل کر فیض آباد جائیں گے سابق وزیر داخلہ نے موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے معیشت کو تباہ کیا جو پاکستان کو سامراجی دباؤں میں لائے جو پاکستان میں مہنگائی کے اصل مجرم ہیں اور جو دہشتگرد بزارت داخلہ سے ہمیں روز را دھمتا رہا ہے وہ سن لے ہم آ رہی ہیں شیخ رشید نے وزید کہا ہے کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ موت کا ایک دن تائیون ہے اور وہ لوگ جنہوں نے معیشت کو پومی سلامتی کے لیے سوالی نشان بنایا ان کے قلاب سیاسی علان جنگ ہے